اتحاد کے فائدے کیا ہیں میں سمجھتا ہوں اتحاد کے فائدے بتانے کے لیے مجھے بہت زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ دین اسلام جس دین کو میں اور آپ مانتے ہیں وہ دین خود اتحاد پر مبنی ہے اس دین اور اس شریعت کے اندر توحید کے بعد سب سے ہمچیز اتحاد یاد رکھی مل جل کر کام کرنا اس لیے توحید کے بعد نماز آ جاتی ہے اور نماز انفرادی نماز کی اہمیت نہیں یاد رکھی مجبوری میں وہ بھی ہے لیکن اصل نماز باجماعت جو ہوتی ہے وہ اصل یاد رکھی اس کی اہمیت ہے ہم سب جانتے ہیں باجماعت نماز کا کیا سواب ہے عام نمازوں کے مقابلے میں ستاویس درجے روزے رکھنے کا معاملہ استعمائیت میں مدہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے روزے الگ چالو رہے ہیں میرے روزے الگ چالو رہے ہیں آپ کے خاندان کے حساب سے میرے اپنے خاندان کے حساب سے آپ کے اپنے مسئلک کے حساب سے نہیں سب کے روزے ایک سا شروع تے سورج نکلنے سے پہلے سے پجر کے پہلے سے تو سورج جھلنے کے بعد مغرب تک ہے نا تو ایک ساتھ یہ بھی اتحاد کا ایک مرکز ہے روزہ ہمارا حج حج بھی ظاہر سی بات ایسا نہیں کسی مہینے میں جا کے میں اور آپ کر لیں گے بلکہ اس کا ایک موسم آتا اور سب کو مل کر انہی تاریخ انہی آئیام میں جو ذلحجہ کی حج کو کرنا ہے تو گویا توحید کے بعد اگر ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ احمیت اس دین اور اس شریعت میں اتحاد کیا درگی اللہ رب العزت نے بار بار اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اتحاد کے تعلق سے اللہ نے اپنے کتاب میں نبی نے اپن نہیں لائے تھے اس سے پہلے وہ منفرد تھے مختلف تھے گروہ گروہ تھے تکڑے تکڑے تھے تو اتحاد نہیں تھا نتیجتا جو ہے جہالت کے اندھیروں کے اندر تھے نتیجتا اتنی جہالت اور اتنی برائی میں تھے کہ کوئی ان پر حکومت بھی کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن یہی قوم جس پر نہ خیسر حکومت کرتا نہ خسرو حکومت کرتا خسرو یہ دو زمانے کے بادشاہ تھے یا الٹائٹلز تھے بادشاہوں کے جو سب سے بڑے سپر پاور نمبر وان اور ٹو تھے خیسر جو ہے یہ بزنتینی حکومت کا بادشاہ ہوتا تھا اور خسرو جو ہے یہ پرشن ایمپائر یا فارسی جو حکومت ہوتی اس کا یہ بادشاہ ہوا کرتا تھا دونوں بھی حکومت کرنا پسند نہیں کرتے تھے ان پر چونکہ ان کی جہالت کی وجہ لیکن جب یہی صحابہ ایمان لائے ایمان کی بنیاد پر اتحاد خائم ہوا اتحاد کی بنیاد پر کیا ہوا ہم نے دیکھا کہ خلافت راشدہ دنیا کی دس بڑی حکومتوں میں سے ایک حکومت رہی اور اس کے بعد ابباسی خلافت کے دور میں تو مسلمان حکومت اپنے اروج پر جا پہنچی تھی اور دنیا کا سب سے بڑے علاقے پر اتنے لمبے عرصے تک حکومت کرنا یاد رکی پانسو سال تک ابباسی خلیفہوں نے جو حکومت کیا تھا اور دنیا کے بہت بڑی خطے پر چمجھا تو اتحاد اپنے اندر بہت بڑی طاقت یاد رکی قرآن میں اللہ رب العزت نے جیسے کہ میں نے شروعات میں خطبے میں آیت پڑھی فرمایا اور کہا وَعْتَسِمُ بِهَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفْرَقُوا یہ سورہ آل عمران سورہ نمبر تین آیت نمبر ایک سو تین تھی کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو تم سب مل کر مطلب ہم سب مسلمان مل کر اللہ کی رسی سے مراد قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں یہ نہیں کہا کہ تم سب مل کر الگ الگ اللہ کی رسی کو تھام لو مطلب ایک رسی ہے اسے کئی تکڑے سب تھام کی کھڑی نہیں ایک رسی اسے کو سب تھام لو مطلب اللہ کی کتاب کو تھام لو اللہ کی کتاب پر جم جاؤ اتحاد کو قائم کر لو دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی آیت کہتی ہے سورہ مجرات کی آیت نمبر دستی اللہ نے فرمائے مومن آپس میں بھائی بھائی ہے فصلہ بھائی ناخوائی کم تو اگر ان میں اختلاف ہو جائے تو کیا کر دو ان بھائیوں کو ملا دیا کرو مومن بھائیے سے مراد مومن مومن مومنہ دونوں مراد یاد رکھیں لیکن جب مومنوں سے خطاب ہے تو مومنہ اس میں شامل یاد رکھیں سمجھ رہا مومن آپس میں بھائی ہیں تو فصلہ بھائی ناخوائی کم تو کوئی اختلاف ہو جائے تو آپس میں کیا کر دو اصلاح کر دو مطلب اگر مومنوں میں اختلاف ہو جائے تو فرم اصلاح کر دو مطلب اختلاف کو فرم ختم کر دو سمجھ رہا مطلب مومنوں کے اندر اگر کوئی اختلاف ہو جائے وہ چونکہ مومن بھائی بھائی ہے فوراں کیا کرنا چاہیے اس کی اصلاح کر دینا چاہیے تو کوئی اتحاد کتنا اہم ہے اتحاد اتنا اہم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کے زمانے کے بعد صحابہ نے اختلاف چھوٹا سا چھوٹا کیوں نہ ہو فوراں ختم کرنے کی اس کو کوشش کیا درہی اور بلخصوص اگر دینی اختلاف تھا تو اس کو دلائل کی بنیاد پر بتایا گیا اور وہ ختم ہو گیا اور اگر دنیاوی اختلاف تھا اور اگر وہ دنیاوی اختلاف ایسا تھا جس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں جھگڑے کا کوئی امکان نہیں تھا تو وہ اختلاف بہرحال اپنے جگہ درست ہے لیکن ایسا دنیاوی اختلاف جس میں جھگڑا ہو رہا ہے وہ بھی درست نہیں اور دینی اختلاف تو درست ہی نہیں ہے دلیل آ جانے کے بعد اختلاف دین میں کیا ہوتا ہے مالو اصل جب کوئی دلیل آجا اور اس کی بات بھی آتنی بزد اڑا رہے وہ ہیں اصل اختلاف یہاں درکی تو بہرحال تو ہمیں اختلاف ختم کرنے کا حکم دیا گیا اتحاد پر خائم رہنے کا حکم دیا گیا اور میں سوچتا ہوں اتحاد کے فائدے کیا ہے میں چھوٹی سے مثال دیتا ہوں جب بھی اتحاد کی بات آتی ہے آپ چھوٹی جماعتوں میں رہے ہوں گے تو اس کے اندر سکول وغیرہ میں یہ اپنے کہانی ضرور پڑھیں گی کہ ایک باپ کے پانچ ساتھ یا دس بچے تھے اس نے سارے بچوں کو اس کے موت کا وقت خریب آ گیا کہا کہ دو دو لکڑیاں لے کر آئے اس نے کہا کہ ایک لکڑی سبات میں اٹھا لو اور اس کے بعد سب سے کہا اس کو توڑو تو سب نے یوں کیا اور لکڑی توڑ گئی اس کے عدد باپ نے کہا کہ اب سب مل کے لکڑیوں کو جما کرو دو لائے تھے نا تو ایک تو توڑ گئی ایک ایک کو جما کرو پانچ ساتھ دس لکڑیوں جما ہوگی اب کہا ایک ایک سے توڑو سب نے کوشش کی لیکن کوئی اس کو توڑ نہیں پائے چونکہ پہلے ایک لکڑی تھی اب لکڑیوں کا گٹھا ہو چکا ہے سمجھ رہا ہے آپ بات کو گٹھا ہو چکا ہے سمجھ رہا ہے تو اتحاد میں سمجھتا ہوں کیا فائدہ یہ کہانی ہم کو بتاتی ہے ایک شہر اور ایک کتے کا آپ اگر موازنہ کرے کمپیریزن کرے تو کتہ ظاہر سی بات ہے شہر کے مخابلے میں کہیں بھی نہیں کرتا ہے اس لیے کہ سب سے پہلا اس کا نقص یہ ہے کہ وہ چھوٹا ہوتا ہے قدم میں چھوٹا ہوتا ہے چھوٹا ہوتا ہے داد بھی چھوٹے تو ناخن بھی چھوٹے ہوتے مم اس کے دس بارہ کلو کا وزن میں بھریں گا شہر کا اگر آپ دیکھ لیں تو ایک سو کلو سے لے کر تو ایک سو پچاس کلو تک اس کا وزن ہوتا ہے تو مطلب کتے کے مخابلے میں کہا اس کا دس گناہ بڑھا ہے پندرہ گناہ بڑھا ہے اس کے پنجے اس کے داد دنیا کے سب سے زیادہ تیز جو ہے پنجے اور دادوں میں اسے کہلاتے ہیں چیر پھال کر دیتا ہے سب کچھ ہے لیکن اگر یہی کتے جو اتنے کمزور ہوتا ہے کتا یہ کتا نہیں کتے بن جائے پتلا کہیں جمع ہو جائے اور سب مل کر تھان لے کی شیر کے پیچھے پڑ جانا ہے آج تو ویڈیو کا دور ہے ریکارڈنگز وغیرہ بہت آسانی سے آ جاتی ہے کتے بھی شیر کو پھاڑ کے رکھ دیتے ہیں چونکہ کتوں نے کیا کیا آپس میں اتحاد خائم کر لیا وہ جمع ہو گئے کہ اب ہم کو شیر کے خلاف ڈٹ کر لڑنا ہے سمجھ رہے آپ اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذریعے ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اس سے شیر کریں اور سواب کی حقدار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں ہم سے دیگا سوشل میڈیا پہ جونے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے ڈیس کو سرچ کریں جزا کلا